کیونکہ مانور نے اخصاب اس کو بتایا کہ میں تمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باگا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیو کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کاری میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی پیسوٹ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت بیورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں بیورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار کرنے بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل احلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی پیسوٹ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکسی بیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کیونکہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بولت پائے گئی اپنے رائے کی ظہار کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موف کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر اکرن بکس میں ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیویو کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتائے کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار کنبکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلا کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیویو کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل کے نیکسی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل احلاس ٹیو کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہو کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکسی بیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے خصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول پائے گئی اپنے رائے کی ظہار کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل احلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کے کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظہار گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے خصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول فائے گئی اپنے رائے کی ظہار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل احلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پرواہ نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے خصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول فائے گئی اپنے رائے کی ظہار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل احلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول فائے گئی اپنے رائے کی ظہار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول فائے گئی اپنے رائے کی ظہار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہرکار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دگ میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول پائے گئی اپنے رائے کی ظہار کن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول پائے گئی اپنے رائے کے ظہار اگران بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاف ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول پائے گئی اپنے رائے کے ظہار اگران بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بولفائے گئی اپنے رائے کی ظاہر گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سے بھی پروان نہیں ہے ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوڈ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس کے یادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا سانی سے مانور کو بول پائے گئی اپنے رائے کے ظہار گرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ السلام علیکم ویورز ڈرامر سیریل کے نیکسی بیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز مانور شہرام سے کہے گی کہ شہرام میں اپنی مرضی سے اب تیمور سے شادی کروں گی اور اس میں کسی کی کوئی زبردستی شامل نہیں یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تیمور ہی پسند ہے میں اگر شادی کرنا چاہوں گی تو صرف تیمور سے ہی کروں گی اب ویورز مانور کو شہرام کا ذرا سا بھی پروان نہیں ہے اور ویورز شہرام یہ سنے کے بعد کہ مانور مجھ سے نفرت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوب میں چل جائے گا بہت پریشان ہو جائے گا اور روم میں چل جائے گا اور یہ سوچے گا کہ آخر کار یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ مانور سے بات کرنے کا کوشش کرے گا لیکن وہ ناکام رہے گا اور ہر وقت ویورز شہرام کو تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ مانور نے اخصاب اس کے بتایا کہ میں تیمور سے ہی شادی کروں گی اور اس طرح نیکس اپیسوٹ میں ویورز آپ دیکھیں گے کہ شہرام ایک پیسلہ کرے گا کہ میں تو مانور کے پیچھے بہت باغا لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو میں اب یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کروں گا اور اس قیادو سے ہٹ کر اپنے نیو لیپ میں موب کروں گا تو ویورز کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہرام اتنا آسانی سے مانور کو بول پائے گئی اپنے رائے کے ظاہر